کہ انسان نے پھر بدھ کیوں بنایا؟ کئی بدھ بنایا اصل تو گیم یا اصل جو چیلنج اصل جو امتحان وہ غیب کا امتحان ہے بھی سکی کہ انسان نے بدھ کیوں بنایا؟ اس کو کیا چیز نے تنگ کیا؟ وہ کیوں اتنا سفوکیٹ ہوا؟ وہ کیا کریوسٹی تھی؟ وہ کیا سائیکالوجی تھی بیک اینڈ کے اوپر جس نے اس کو مجبور کیا کہ وہ اندیکھے خدا کے بجائے ایک تینجبل خدا جس کو وہ چھو سکتا ہے اس کی عبادت کا ہے یہ بڑا سوال ہے زندگی کے اس کا بیک اینڈ کے اوپر اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری دیکھیں کہ موسیٰ جو تھے نا علیہ السلام وہ کلیم اللہ تھے جب وہ اللہ سے کلام کرتے تھے تو آواز تو سن رہے ہیں اللہ کی وہ بات کر رہے ہیں لیکن سٹل ان کے پاس ایک کریوسٹی ہے وہ کیا کہتے ہیں اے اللہ مجھے اپنا آپ دیکھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اور یہ یہودیوں نے بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ ہم لن نؤمنہ لکھا ہم ہرگز اللہ تیرے اوپر ایمان لے کے نہیں آئیں گے ہم ہرگز رسول کے اوپر ایمان لے گا جب تک ہم اپنے نیکیڈ آئیس سے اپنی ان آنکھوں سے اعیانا نبتے ہیں جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھیں گے تب تک ہم ایمان لے کے نہیں آئیں گے اہل کتاب نے جو منکرین ہیں جو ڈینائر ہیں انہوں نے تو انکار کیا کہ جب تک دکھاؤ گے نہیں سینگ اس بلیونگ کا جو ایک بڑا جو فنڈا بینڈل ہے دنیا کے اندر وہاں سے وجود میں آ گیا اور جس کو آج کی سائنس یہ آج کی ریسرچ کیا کہتی ہے امپیرکلی پروف کرو اللہ کو تو ہم ماننگ ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام اس سے وائس فرسہ ہیں وہ ان کی چاہت ایک اشتیاغ ایک جس تجو تھی کہ اللہ اگر آواز سنا سکتا ہے تو اللہ دکھا بھی سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا لن ترانی موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتا تمہاری وہ کپیسٹی نہیں ہے دنیا کے اندر کہ تم مجھے دیکھ سکتا موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں اللہ مجھے دیکھنا ہے تو نے کہا تم پہاڑ پر دیکھو میں اس کو دکھاتا ہوں اپنا ٹھیک ہے فائنس ترہ مکانہ ہوں فسوف ترانی ہے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو دکھایا پہاڑ بہت اجلی ہوتی ہے تو پہاڑ برداشت نہیں کر سکا بیسکلی موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ گر پڑے علمہ تجلہ لیکن سٹل بات یہ ہے کہ انسان نے پھر بدھ کیوں بنایا کئی بدھ بنایا اس کو اپنا الہ بنایا اس کو معبود بنایا اس کو اپنا خوف اس سے وہ ویسا ڈرہا جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق تھا اس سے اس نے ویسی محبت کی اس سے اس نے ویسی جو ہے نا خوشو خضو آجزی کا اظہار کیا جو اللہ کے اس کو اس نے وہ سبمیشن دی جو اللہ کو دینے کا حق تھا اس نے اس کے ساتھ وہ راز و نیاز کی باتیں کی جو اللہ کو دینے کا حق اور حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے ان کو بڑے بڑے محلات دنیا کے برابر جنتیں مل جائیں گی ایک ایک دو دو دنیا کے برابر لیس جو صرف چھوٹی دنیا ہے وہ اتنی بڑی ہوگی اور اہل و ایال مال سب سیٹل ہو چکا ہوگا اللہ بولے گا تمہارے پاس تمہارے لینے ابھی بھی ایک ایکسٹرا چیز ہے جس کو اللہ کیا کہتا ہے الحسنہ و زیادہ وہ بھی اب تمہارے پاس ہے تو وہ کہتے ہیں یا اللہ تو ان سے راضی ہو گیا ہمیں ہمارے مال اور ایال اور فیملی کی طرف جو ہے تو انہیں واپس لٹا دیا موت کو بھی موت ہو گئی اب ہم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اب کیا بچا ہے اللہ بولے گا ایک وعدہ ہے جو ہم سے کیا تھا میں نے پھر اللہ اپنا ہجاب ہٹائے گا تو جب اللہ اپنا وہ ہجاب ہٹائے گا وہ نور کا جو اس کا ہجاب ہے حدیث میں آتا ہے انسان اللہ کو دیکھ کے جو سب سے بڑی ڈیزائرز کا جو پنیکل جنت ہے اس ڈیزائر کو بھول جائے گا جو ٹینجبل ہے چاہے وہ جنت کی شراب ہے چاہے وہ جنت کی اور نعمتیں ہیں اس کی لذتیں ہیں اس کی راحتیں ہیں وہ بڑی ایمپائر ہے اس کے لئے کوئی تکلیف نہیں ہے لا مقتواتیوں والا ممنوع کوئی سپلائی کے اندر جو ہے نا کمی نہیں ہے کوئی چیز پروہیبیٹڈ نہیں ہے کھلنا انہ جو تم نے کرنا ہے تم کرو اس سب کو بھول جائے گا انسان تو یہ اللہ کو دیکھنے اور وہ چاہت تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے پوزیٹیولی لی اور انسان اس کو کیا کرتا ہے نیگٹیولی کرتا ہے کیونکہ وہ جو غیب ہے نا اصل تو گیم یا اصل جو چیلنج اصل جو امتحان وہ غیب کا امتحان ہے بیسکلی انسان جو ہے نا برداشت نہیں جب وہ برداشت نہیں کر پا رہا ہوتا وہ بدھ بنا لیتا ہے وہ کوئی سنم بنا لیتا ہے وہ کوئی آسان بنا لیتا ہے اور پھر وہ اس کے سامنے وہی سارے کام کرتا ہے کیونکہ اب وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں امتحان بیسکلی کیا ہے اللہ کہتا ہے ایک ٹائم تک میں تجھے نہیں دکھاؤں گا اس کے بعد میں تجھے دکھاؤں گا